السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يبقه قولی اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں توقل کا معنی ہوتا ہے خیر کے حصول اور شر کے دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا سمجھنا اور جو اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا اور جو غیروں پر بروسہ کرتا ہے تو وہ بے یار و مددگار رہتا ہے کیونکہ وہ اس کی سرپرستی نہیں کر سکتے اور اس طرح انسان اپنی امیدوں کے حصول میں بھی ناکام ہوتا ہے تو توقل کیا ہوتا ہے توقل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بے بسی کا اظہار کر دے میرے بس میں کچھ نہیں میرے پاس کچھ نہیں اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور ہر کام اس کے ازن سے ہوتا ہے وہ ہی کرے گا اور جو کرے گا وہ خیری کے فیصلے کرے گا تو دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کیونکہ توقل کو سمجھنا بڑا ضروری ہے دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ کی ذات ہی پر اعتماد کرنا دل کا اعتماد اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کی سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا اور نہ کوئی روک سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے اللہم لا مانع لما آطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذل جد من کل جد یعنی کوئی بھی فائدہ ہے یا کوئی بھی نقصان ہے اپنے زندگی میں آنے والے فوائد اور نقصانات دونوں کی طرف نظر کیجئے اس معاملے میں کوئی بھی نقصان ہوا کوئی بھی تکلیف آئی کوئی بیماری آئی کوئی مشکل آئی کوئی بری خبر سنی کوئی بھی چیز یہ اللہ کا قیسل ہے اور پھر دل کا اس بات پر اعتماد ہے ایمان ہے یقین ہے کہ اللہ اچھا ہی کرے گا اگر اس کے ذریعے بظاہر نظر آنے والی کسی تکلیف کے ذریعے انجام میرا وہ اچھا کرنا چاہتا ہے تو بھی میں اس کی رضا پر آزی اور اگر نفع پہنچا کر وہ مجھے کوئی فائدہ دینا چاہتا ہے تو بھی میں اسی کے شکر گزانا یعنی اپنا ہر معاملہ اللہ تعالی کے سپورٹ کر دینا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اگر اس نے میرے لئے خیر لکھی ہے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا اور اگر اس کی طرف سے میرے لئے کوئی آزمائش یا تکلیف راستے میں ہے تو پھر کوئی اور میری مددکاری نہیں سکتا تو جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کے ارادوں پر کافی ہو جاتا ہے یعنی ہم زندگی میں مختلف کاموں کے لئے ارادے کرتے ہیں نیت کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم کوئی سفر کریں گے یا ہم کوئی کاروبار کریں گے یا ہم کوئی ڈگری کریں گے تو ان تمام ارادوں میں انسان کو ترہ ترہ کے خوف بھی لاحق ہوتے ہیں خدشات ہوتے ہیں اس کے دل میں تو پھر جب انسان اپنی سی کوشش کر لیتا ہے پڑھائی کے لئے محنت کر لیتا ہے جوب کے لئے محنت کر لیتا ہے یا ٹرابلنگ کے لئے اپنے سارے وندوبست کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے دل کو ایک اتمنان ہو جانا چاہیے کہ اب میں نے اپنی طرف سے محنت کر لی ہے اب اس کے بعد معاملہ میرا اللہ کے سپرد ہے ہوگا یہ سب کچھ اسی وقت جب اللہ چاہے گا اور جو وہ چاہے گا وہی میرے حق میں خیر کا فیصلہ ہوگا تو جو اللہ پر بروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شر سے بچا لیتا ہے اور مصیبتوں سے نجات دیتا ہے اور لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ سبحانو تعالیٰ پر اس کے رسول پر اس کے فرشتوں پر کتابوں پر ایمان کے علاوہ تقدیم